موسیقی مران خان صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب جب آرمی چیف لگائیں گے تو کہے گے کہ پہلے میرے کیسز ختم کیے جائیں جبکہ خواجہ صاحب آج کہتے ہیں کہ تضاحال آرمی چیف کے معاملے پر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے سمیت دن بھر جو ہم موضوعات رہے ہیں ہم پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب سر آرمی چیف کے معاملے پر ہم روز بیانات سن رہے ہیں بحث مباحثہ اس وقت میڈیا میں دیکھ رہے ہیں کیا یہ وقت ہے موضوع وقت ہے اس معاملے کو متنازع بنانے کا اور اس پر مختلف بیانات دینے کا دونوں پارٹیز کی جانب سے چاہے وہ حکومت ہو یا پھر پی ٹی آئی دیکھیں سب سے پہلے تو شہباز شیف صاحب کا کووڈ آج پتا چلے کہ انہیں کووڈ ہو گئے اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے اور کمبوڈیا کے جو پریمیئر ہیں وہ کمبوڈیا جہاں پر ابھی آسیان کی سمیٹ ہوئی ہے وہاں کے جو پریمیئر ہیں ان کو بھی آج کووڈ ہوئی ہے تو یہ کووڈ ایک طرح سے ختم ہو بھی گیا ہے لیکن یہ ہے بھی تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دوسری جو بات ہے اس میں وہ جو آپ کا سوال ہے وہ یہ کہ ایک تصادم خطرناک تصادم کی طرف ہم بڑھتے نظر آ رہے ہیں کیا اس میں ٹھہراؤ ممکن ہے کیا یہ ناغذیر ہے کہ لڑنا ہی ہے اور بہت بری ٹڑائی کی طرف ہی جانا ہے اور سب پر تباہ کر دینا ہے کیا کہ کیا اس میں ٹھہراؤ ممکن ہے اس مرحلے پہ اس مرحلے پہ یہاں پہ ٹھہراؤ ممکن ہے اور آج جو صورتحال ہے اس وقت کی کل اللہ جانے یا چند دھنٹوں کے بعد کیا حالات ہوتے ہیں اگرے چند دروں میں کیا ہوتے ہیں میں نہیں کہہ سکتا لیکن اگر آج کا دن دیکھیں تو آپ کو تھوڑی تھوڑی سی تلقی ہیں جو ہیں وہ کم ہوتی نظر نہیں اور اس میں جو ہمارے پلیٹیکل پلیئرز ہیں ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ معاملات کو ایک خاص جگہ تک آگے لے جائے جا سکتا ہے اور اس کے بعد ریاست جو ہے ریاست کسی کو بھی صورتحال کو اس نہج پہ جانے کی اجازت نہیں نہیں دے گی جس کے بعد معاملات جو ہیں وہ تباہی کی صورت نہیں تو اس میں دو تین باتیں ایک بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی آپ دیکھیں نا آج یہ خبر جو آ رہی ہے کہ جی وہ ان کی جائیٹی نہیں کام نہیں شروع کیا جو ان پر حملہ ہوا تھا وہ جائیٹی ہی کام نہیں کر رہی تو یہ کس قدر وہ جو بات کرتے ہیں اس بات میں بڑا وزن ہے کہ یہاں پہ جو سسٹم ہے جو بھی اکاؤنٹیبیلیٹی کا میکنیزم ہے اس کے فلوز ہیں اور وہ ان کو اب گراؤنڈ سیلم کو نظر آ رہے ہیں بلکل لیکن دوسری طرف جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو حکمہ ہیں ان کا توپنی جگہ ان کے آج لالا موسا میں بھی اور باقی جوگوں پر بھی ان کے استعمال جاری تھے شامعہ بکر احشی صاحب اور عصد عمر صاحب اور باقی جو ان کے لانگ مارچ کے باعث ہیں اور جو حکومت کی طرف چونکہ شہباز شریف صاحب کو کوویڈ ڈیٹیکٹ ہوئے تو اب اس میں جو ہے ایک اگرے چند روز تک ظاہر ہے حکومتی سرگنیوں میں تھوڑی سی تھوڑی سی خاموشی رہے گی اس طرف لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ کیا تصادم سے بچا جا سکتا ہے بالکل تصادم سے بچا جا سکتا ہے اور آج اس وقت جب بھی بات ہو رہی ہے تو اس میں آپ کو تھوڑا سا آج کے جو مٹھا رہا ہوں نظر آ رہا ہے اور وہ اسی مناسبت سے نظر آ رہا ہے کہ آج بہت سے لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے رہنما تو نہیں میں کہوں گا مطلب ان کے کسی مین رہنما چاہے حسد عمر صاحبوں یا شام احمد قریشی صاحبوں یا فواد چودری صاحبوں ان کی طرف اس بات نہیں کی گئی لیکن ایک بات اڑی ہوئی تھی بھارا کہ عمران خان آج بہت کوئی بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں اور بتا نہیں کیا ہو جائے گا ایک پورا کا پورا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک بڑی سیاسی جماعت پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت اور اس کے وہ سربراہ ہیں اور انہیں اس بات کا یقین ہے کہ اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو وہ اس میں ٹو تھر نہیں بلکہ تھری فورت مجورٹی لے جائیں گے اور آئی آما کے بہت سے سرویز اس بات کو بتاتے بھی ہیں کہ اگر یہ اتنا نہیں تو اس کے آگے پیچھے ریزرز ضرور ہوگا اب ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو دو باتیں ہیں یا تو یہ ہے کہ ان کو اس پوری صورتحال کو لے گیتانا ہے الیکشنز کی طرف اس پوری صورتحال کو اگر وہ الیکشنز کی طرف لے جاتے ہیں اور اقتدار میں واپس آتے ہیں تو پھر اصل بات بنتی ہے لیکن ان کے آس پاس کچھ ایسے لوگ ہیں یا مجھے نہیں پتا کہ کون سی ان کے مشیران ہیں یقینا یہ شخصیات کا میں نے ذکر کیا یہ تو نہیں ہے لیکن اور کچھ کون ہے ہوتا جانے جن کا خیال ہے کہ عمران خان کو ایک گوریلا فورس بنا دیا جائے اور ایک گوریلا فورس ہوتی نا پانوں پر چڑھ گئے اور اس کے بعد وہ آزادی کی جد و جد حقیق آزادی کی جد و جد کی لڑائی شروع گئی اور سناب اس کے بعد جو ہے وہ مطلب امریکہ نے اٹھایا ہے تو امریکی انسلیشن پہ پتا ہے خدا جانے دنیا بھر میں کیا ایک تباہی بچی ہوئی ہے اور اس کو جناب کوئی جائش جائے تنظیم بنا دیا جائے اس کو تو وہ مستقل خان صاحب کو جو ہے وہ اس طرح لگی جاتے ہیں اور وہ جو پولٹیکل سائیڈ ہے کہ اقتدار میں کیسے واپس آنا ہے پاور میں کیسے آنا ہے الیکشن میں کیسے جانا ہے اس طرف سے ان کو دھکیل دیتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ یہ خان صاحب نے ایک بڑا اچھی سٹیڈیجی جو نے بیلیسنگ سٹیڈیجی رکھی ہوئی ہے کہ جس میں وہ اپنا پیشور پر بلٹ کر رہے ہیں لیکن وہ یہ ہے نا کہ بلکل ہی پاور سے ان کو باہر اور میں آپ کو یقین کر میں یہاں پہ بات نہیں کنا جاتا ایسی شخصیات موجود ہیں جو ہی چاہتی ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ دیوار سے ٹکرائیں اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے وہ اگدادی یہ پاور میں آنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا پاور سے جانا بھی آسان نہیں ہوتا یہ بہت اس کے پیچھے بڑی سٹوریز ہیں جو خان صاحب کی حکومت جس طرح ختم ہوئی بہت سٹوریز ہیں جو وقت کے ساتھ سامنے آئیں گی اور نہ کوئی حکومت بنتی ہے بہت جلدی اور نہ کوئی حکومت ٹوٹتی ہے یہ جو حکومت بنی ہے یہ بھی بہت جلدی نہیں بنی اس نے بھی بہت ٹائم لیا ہے بننے میں اور خان صاحب کو پاور میں واپس آنا ہے اور الیکشن کے طور پر آنا ہے ظاہر ہے کہ وہ کوئی مطلب کوئی مارشل اللہ امیلسٹریٹر بن کے تو نہیں آئیں گے الیکشن ہوگا تو آئیں گے اور یہ جو ان کی بات ہے یہ بہت مناسب ہے ایک تو یہ ہے کہ جو تنظیم کا ڈھانچہ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے یقیناً کہ بہت سے لوگ فلٹر ہوئے ہیں بہت سے لوگ اچھے برے ان کو یقیناً اندازہ ہوا ہے اس بات کا ہوا ہوگا کہ کون سے لوگ اس مشکل وقت میں ان کے ساتھ کڑیں کون سے لوگ ساتھ نہیں کھڑے اور وہ اپنی تنظیم سازی اپنی جو اگنیزیشن ہے آنے والے دنوں میں یہ نہ ہو کہ ان کو خزانے کے لیے اسٹیلیشمنٹ سے پوچھنا پڑے گیا اور مجھے آپ اپنی شیخ ذرا دے دیں چند دنوں کے ایسا نہ ہو کہ ان کو جو ہے وہ اور جو ہے وہ فیلڈز میں ان کو لوگوں کی ضرورت پڑے ان کے بس اپنی سولیڈ ٹیم ہونی چاہیے اور خاص طور پر آپ دیکھیں نا کہ مطلب میں یہاں بات نہیں کرنا چاہ رہا لیکن مطلب ان کو چھوڑا سا عثمان بزدار سے بھی نکال آنے چاہیے اور تیزی کے ساتھ اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ اگلا الیکشن انہوں نے بہترین کینڈیڈیٹس کے ساتھ کیسے ون کرنا ہے اور کینڈیڈیٹس ایسے نہ ہوں کہ جس کو کہیں کہ جی وہ کسی کو بھی خطب یہ تو انسانی شعور کی توہین ہوتی ہے کہ اگر یہ بات اور یہ بات کرتی ہیں سیاسی جماعتیں بدقظمتی سے کہ جی ایک جانور کا نام لے کے اس کو بھی ٹکٹ دلا دو دی فلاں پارٹی کا تو وہ جیت جائے گا یہ کھمبے کو بھی ٹکٹ دلا دو فلاں پارٹی کا یہ تو انسانی شعور کی توہین ہے اچھی اور بہترین لوگ ان کے پاس زبردست ہیں خان صاحب کے پاس اور وہ ان کو تیار کریں اور اگلے الیکشنز کی طرف کو جائیں اور خان صاحب نے آج اس کا تھوڑا سا اندیا بھی دیا انہوں نے کہا مجھے کہتے ہیں لوگ کہ ایک سال ہو جائے گا چند مہین و بعد ہو جائے گا تو کیا فرق پڑے گا اور میں جو ہوں وہ مطلب ہے کہ لیکن اس دوران جو ہے وہ معیشت جو معاشی صورتحال ہے ملک اور جو مہنگائی ہیں اور جو قرضیں ہیں ان کا کیا بنے گا یہ ایک سوال ہے ہم جو انہوں نے اٹھایا ہے لیکن ان کے ساتھ تو انہوں نے بات کی کہ میں الیکشنز فور الیکشنز کی طرف میں مطلب مجھے لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس کے بعد بھی الیکشن کرواؤ تو میروں پر کیا اثر پڑے گا میں تو جیتوں گا اچھا یہ تھوڑا سا تھوڑا سا یہ پوزیشنی ان کی جو ہے یعنی وہ فلیکزیبل ہیں اس بات پر یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ سنیپ الیکشنز فوری طور پر الیکشنز کرائے حکومت جائے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ ان مسائل کا کیا حل ہے ان مسائل کا حل حکومت کے پاس نہیں حکومتی کے پاس بالکل ان مسائل کا کوئی حل نہیں اور حکومت کو اس بات کا ادراک ہے کہ اگر سیاسی ادم استقام ختم بھی ہو جائے استقام بھی آ جائے عمران خان صاحب انہیں گھر بیٹ جائیں تو ابھی میشہ ٹھیک ہونے والی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو ریفارم صاحب نے کرنی ہے جو آپ نے بہت سے اقدامات کرنے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات میں اور باقی معاملات پر شاید وہ مطلب وہ اتنی پیچینہ معاملات ہیں کہ یہاں تک تو آگئے لیکن اس سے آگے پڑھنے کا جو رستہ ہے وہ رستہ جو ہے وہ حکومت بہت بڑی ہے بہت ظاہر اتحادی ہے اور پھر اس کے بعد وہ اس میں اچھے اقدام بھی وہ کر رہے ہیں لیکن وہ اتنی بڑی اتنا بڑا سائز ہے یہ ہے اور وہ جو ہے وہ ان مسائل کی اوپر شاید مطلب قابو پانا مشکل ہو جائے گا اگلے چند مہینوں میں اور ان مہینوں دیکھیں یہ جو کام تھے وہ تو ہو گئے نا مطلب جیسے فیٹف سے نکلنا ایک بڑی کامیابی ہے چلیے اس کا کریڈٹ اماد حضر صاحب پر جائے یہ سب پاکستان نکلا فیٹف سے لیکن باقی جو اس کے بعد معاملات ہو رہے ہیں وہ معاملات ایسے ہیں جو کہ یہ کوئی دو تین مہینوں میں چار مہینوں میں ٹھیک ہونے والی نہیں ہے معیشہ اور اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ اگر الیکشن اگلے سال بھی ہوتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کتنا عرصہ رہ گیا چار پانچ میں چھے مہینے رہ گئے پانچ چھے مہینے کے بعد بھی ایک الیکشن ہوتا ہے تو اس الیکشن کے اندر یہ مسلمی قنون کو پیپلز پارٹی کو اور اتحادی جماعتوں کو یہ ذہن بھی رکھنا ہوگا کہ اس الیکشن کی پہ سبوندی اور پھر اس الیکشن سے پہلے مطلب کیا ان کا ورڈ میں بڑھ جائے گا اور عمران خان کا ختم ہو جائے گا یہ تو اگر یہ ایک تو بات یہ ہو گئی یہ بات اب یہ سوچنی کی ہے جو عمران خان صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ میں اگر یہاں سے الیکشنز کو میں آگے بھی اگر مجھے کہتے ہیں کہ آگے کر دو تو میں کہتا ہوں چلو آگے کر دو مسائل کا حل کیا ہے تو مسائل کا حل تو نہیں ہے ایک بات دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ تقروری کے حوالے سے بات چل رہی ہے میں اگر سے کہا کہ یہ یہ معاملہ بہت زیر بحث غالباً اب نہیں ہے اور جتنا اس نے زیر بحث آنا تھا وہ آ چکا جتنا اس نے گربڑ کرنی تھی وہ ہو چکی جتنے معاملات پیچیدہ بنانے تھے کو نام لے لے کے ان کے جو ہے وہ اشاروں کر آئے ہیں وہ باتیں ہون نہیں تھیں وہ خوچ ہوئیں اب اس کے بعد مزید اس کے اوپر میں نہیں سمجھتا کہ اس پر ڈسکیشن ہوگا نہ عمران خان صاحب کی طرف سے ہوگا نہ حکومت کی طرف سے ہوگا اور یہ جو اگلے چند دنوں میں یہ ٹرانزیشن جو ہے وہ بخیر اوپ بھی ہو جائے گی جو نئے آرمی چیف کی جو بھی آرمی چیف ہوں گے آئین اور خانوں کے مطابق آپ بھی اسیپٹ کریں گے اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کی کوشش ہوگی کہ اب وہ مزید جو ہیں اور یہ یقیناً ان کو وہی بات سمجھتے ہیں اور ان کو اس بات کا دراک ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں دیکھیں نا کہ عمران خان اور فوج کی لڑائی کروا دیں کیسے عمران خان اور فوج کی لڑائی کروا دیں یہ تو میں نے کہا نا وہی والی بات ہوگی نا کہ عمران خان کو گوریلا فائٹر بنا کے اور بالکل جو ہے نا اس کو مطلب ہے کہ اس کو یو این لس میں ڈال دیا جائے اس طرح سے نہیں ہوتا اور وہ مطلب ہے کہ عمران خان ایک پاپول لیڈر ہے ملکہ اور اس کو جو مشورہ دینے والے ظاہر ہیں عمران خان طبیعت ہے جو میں نے کل بھی بات کی تھی ان کو مزاج ہے وہ جارہانہ مزاج ہے شدہ سے بات کرتے ہیں سب کچھ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقیقت ہیں ایک ریالیٹی ہیں تو یہ جو بات ہے میرے خیال سے یہ خان صاحب کو بھی اس بات کا ادراک ہے خان صاحب اس وقت جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ عوامی طاقت پہ ہے لیکن جہاں خطے کے حالات اور پھر ملکی معاملات ہیں بڑی پاکستان آنا چاہ رہی ہیں بہت اہم دیفلپمنٹس ہو رہی ہیں ہمارے اس علاقے میں وہاں پہ خان صاحب کیا اس جارہانہ سیاست کو لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں کیونکہ پھر وہ ریاست کے خلاف یا ریاست کو نقصان پہنچا سکتے ہیں جو خان صاحب کی پالیسی ہے نہیں نہیں خان صاحب دیکھیں جارہانہ سیاست برقرار ہے اور لیکن زباؤں کی باوجود ان کے ایشوز لیکن پنجاب کی جی ایٹی نہیں پولیس کی یہ مقدمہ نہیں بن پا رہا ایک ایف آئی آر پنجاب کی اور وہ جی ایٹی کیا بنے گی اور کیا تحقیقات ہوں گی اور جی ایٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں پتہ ہی نہیں پنجاب یہ پنجاب کا ایشو ہے یہ لوکل ایشو ہے یہ ایشو جو ہے یہ کوئی جو ہے یہ کوئی اس کو تو آپ چھوڑ دیں کہ ایسے شریف شریف کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ کینیا میں ان کی کیا بیسی کی ایشو نہیں پنجاب میں خود بیٹھے ہوئے ایماران خان کا ان کی حکومت ہے ایشو یہ سارا کہ وہ اب ان کو فلاؤز بہت سارے پتہ چل رہے ہوں گے کیا ایشوز ہوتے کیسے نہیں ہوتا اور یہ ایف آئی آر بھی سپریم کورٹ کہنے پر کٹی ہے ایف آئی آر ہی نہیں کٹ رہی تھی کھانے میں بہت ساری یہ ہے اور دوسری ایف آئی آر ان کو ٹکرا ہو چکا ہے تو یہ بات حالت ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی بڑی سیاسی حقیقتوں کو نظر انداز نہیں کرتی اور سانسا ہم کو بھی اس بات کا اجراک ہونا چاہیے اور یقیناً ہوگا کہیں نہ کہیں یہ اب آنے والے دنوں میں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو بحث ہے آج کی دن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بحث جو ہے یہ اب مزید جتنا اس نے کون بنے گا کیسے ہوگا کیا ہوگا اچھا جی یہ فارمولے دو سب باتیں اب ہو چکیں اور ان باتوں کا نقصان ہوا ہے ہمیں بطور ایک پاکستانی ہم چاہے کسی سیاسی جماعت کے ہوں یا سیاسی جماعت کے نہ ہوں اب اس بات کو مزید جو ہے وہ اگر ہم لنگر میں تو کچھ رہ نہیں گیا کہنے کی لوگوں نے ایسے سی الفاظ اثمال کی ہیں کہ میں تو حیران ہوں میں حیران ہوں کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ لوگ اس طرح کی باتیں کریں لیکن بہرحال لوگوں نے باتیں کی ہیں اور یہ باتیں جو ہیں یہ باتیں ظاہر ہے کہ میموریز میں رہ جاتی ہیں یہ باتی آداشت میں رہ جاتی ہیں میرا خیال ہے یہ باتیں نکلتی نہیں ہیں اتنی آسانی کے ساتھ لیکن یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں ان کا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے روابط ہیں ان کے کسی نہ کسی انداز میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس فت مل رہا ہوا جا کے ان سے لیکن کسی نہ کسی انداز میں ان کے پاس سگنلنگ ہوگی اور یہ سگنلنگ جو ہے نوازشتی صاحب کے پاس بھی ہوگی کہ بھئی اس کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے مطلب اس کو کیا یہ میں نے آپ سے کہا نا کہ ٹرانزیشن تو آج کی تاریخ تک بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سموت ہو جائے گی اور یہ جو بات تھی کہ بران خان آ جائیں گے اور وہاں پر پتہ نہیں پنڈی روک دیں گے اور ہاں آجا راول پنڈی جو ہے یہ آپ کیا یہاں پر جو جو لوگ آتے ہیں اسی طرف اشارہ ہوگا یا بزاروں میں اشارہ ہوگا مجھے نہیں پتا کہ شیخ رشید صاحب آج کیا آپ کہنے آنے والے دنوں کا لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ میں کیا چاہ رہے ہیں یہاں پر کیا ہو تو یہ میرا خیال ہے کہ بلکل ہی ایک ایسی ایک ایسی عقمت عملی ہے جو کہ امران خان صاحب کے لیے بلکل مناسب ہے پریشر وہ رکھیں گے الیکشنز کے لیے لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تیناتی کو میرا خیال ہے کہ متنازع نہیں بنایا جائے گا میں آنے والے دنوں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا میں آج کے کم سے کم آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آج کم سے کم اسلام بات کے اندر یہ صورتحال ہے کہ یہ enough is enough ہو چکا ہے یہاں پہ اور اس میں یہ ہے کہ مزید اب جو کچھ خطا رہا ہے پچھلے چند دنوں میں سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ بغیر جمہداران تو بہت ہی جمہداری سے بات کرتے ہیں لیکن چند رہر جمہدار لوگ نے وہ بہت اس کو انہوں نے پولیڈی سائز کرنی کی پوشش کی ہے جس کو بہت سیریسلی یقین لیا گیا ہے ملک کے جو سنجیدہ طبقات ہیں ان سب میں میں صرف اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کر رہا میں سنجیدہ طبقات کی بات کر رہا اور دنیا بھر کے سنجیدہ طبقات نے اس کو بڑی سنجیدگی سے لیا گیا ہے کہ پاکستان میں کیا بات ہوگی تو یہ بات اب مزید آگے نہیں بڑے گی عمران خان صاحب میرا خالصے سمود ٹرانزیشن کی طرف آج کے دن تک جو یہاں اطلاع ہے وہ یہ کہ ٹرانزیشن ہوگی اور جو ٹرانزیشن ہے وہ خیر و خوبی سے ہو اللہ تعالیٰ کرے ملک کے لیے بہتر ہو اچھی ہو اور اب آجہ پاکستان کے لیے اچھی ہو ملک کے لیے اچھی ہو سب کے لیے اچھی ہو اور اس کو ملتب یہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے اس کو ڈسٹرپ کرنے کے لیے کوئی بہت کوئی بڑا کوئی میں نے کہا نا کہ وہ خان صاحب کو کوشش ہے لوگوں کی اور میں آپ کو یقین کریں کہ خان صاحب کے آس پاس ہی لوگ ایسے ہیں جو ان کو اس طرح کے مشورے دیتے ہیں کہ آپ تر جب پھر مجھے نواز شریف صاحب کا جملہ یاد آتا تھا کہ ادم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہوں پلٹ کے دیکھا نواز شریف بار بار کہتے ہیں پلٹ کے دیکھا تو کوئی نہیں کھڑا ہوتا میرے ساتھ نواز شریف تو گزرے ہیں وہ ان فیزے سے عمران خان پہلی طرح گزر رہے ہیں چڑھ جائے جی آہ وہ چڑھ جائے جی آہ ایسے یہ کر دے جی آپ جناب وہ ان کو بس ہی چل رہا وہ خان صاحب کو ہوتا ہے وہ کو لاکھیں پروائیڈ کریں ویپنز پانوں پہ چڑھا دیں وہ جو میرے بات کی نا ان کو کوئی دائش ویچ منا دیں کوئی القاعدہ بنا دیں ان کو بس ہی چل رہا تب بوری دنیا سے جناب لڑائی ہو جائے وہ خان صاحب کودے ہوئے بیچ میں وہ جناب یو ایس چائنہ گوریلا فائٹرز کھڑے ہیں ان کے خان صاحب کو اس سے نکال کے لے کر آنا ہے سیاست جو الیکشنز کی طرف پاور میں لے کر آنا ہے دوبارہ حکومت میں وزیراعظم کے طور پر لانا ہے ان کو کوئی اس طرح کا لیڈ نہیں بنانا جتنا ان کے شکل دی جائے ان کے جو لوگ ہیں وہ ان کو بنانے کی کوششی کریں چند لوگ زنجیدہ لوگ تو اپنی جگہ موجود ہے پرویس خٹک صاحب ہیں حسد عمر صاحب شام عمود قریشید صاحب ووہ جو جو اور سارے لوگ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ہے وہ اکتباہ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ سوال جو ہے یہ نواشی صاحب کیلئے اور اتحادی حکومت کیلئے گھمبی روتا جا رہا ہے گھمبی روتا جا رہا ہے اور وہ یہ کہ یہ آنے والے جنوں میں یہ کیسے چلے گا یہ حکومت کیسے عمران خان تو دیکھیں ابھی مثال کے طور پر وہ سلو بھی کر دیتے ہیں اور یہ بڑی بدقسمت ہی ہے کہ اس ملک میں کسی کو زخمی ہونے کے لیے جو ہے وہ اپنے زخم دکھائے جائیں کھول کھول کے اور پٹیاں دکھائی جائیں اور یہی واقعہ جو ہے یہ بدقسمتی سے اس وقت بھی سامنے آیا تھا جب کلسو نواز صاحبہ بیمار تھیں علیل تھیں اس وقت بھی سی طرح ہمیں تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ بیماریوں سے اور ان چیزوں سے سب کو ہم کو ہمیں اوپر اٹھ کے دیکھنا چاہیے معاملات کو اور بڑا اچھا جیسر تھا جب نواز شریف صاحب گئے تھے شوقت خانم میں جب عمران خان صاحب پہلے گرے تھے کنٹینر سے تو اس وقت نواز شریف صاحب خود گئے تھے اور وہ ایک اچھی بہت اچھی روایت تھی بدقسمتی سے ان سالوں میں وہ سارا سلسلہ ختم ہو گیا یہ بڑا اچھا ہوتا کہ شہباز شریف صاحب عمران خان صاحب کو فون کرتے اور ان کو تبیت پوچھتے یا عمران خان صاحب کی طرف سے میسیج آتا ان کی سیحت کے حوالے سے تو کہیں نہ کہیں ہمیں ایک سیاسی طور پہ اچھی روایات سامنے آتی ہیں کہ اچھے معاملات اچھی لیکن میں نے پھر کہا کہ سیاست میں یہ ہوتا ہے یہ چلتا ہے عمران خان صاحب اور جو نواز شریف صاحب میں ان کو میں ساتھ بیٹھ کی گپے پکاتے دیکھا ہے دونوں کافی پیتے دیکھا ہے ان کو واک کرتے ہیں ہنسی مزاک کرتے دیکھا ہے دونوں کو اور یہ سیاست میں کوئی چیز جو ہے یہ بلکل حرف آخر نہیں ہوتی سر زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کی مخالفت دیکھئے اور اب دونوں کو ایک پارٹی میں اتحاد بناتے دیکھا ہے ایک حکومت میں عمران خان صاحب اس کو مان کے نہیں دیں گے عمران خان صاحب کی حکومتی کہتا تھا اس کو نہ مانے نہ مانے وہ لیکن حقیقت ہے کہ خان صاحب کی حکومت ہے میں انہولی حلائنس انہولی حلائنس کہا کہ مر گیا اس پرگرام میں کہ خان صاحب کی پوری حکومت اور خان صاحب کی حکومت اور پھر وہ جو آخری دنو اور خان صاحب کو ہمیشہ میں نے ایک آتفاہ ان کے بات بھی ہوا تو خان صاحب اس کے اوپر خان صاحب کی حکومت چلنے میں بہت بڑا روز زرداری سب کا تھا اور خان صاحب اس بات کو نہیں مانتے لیکن یہ ظاہر ہے کہ جو سیاست جو بھی تھوڑا بہت اسلام آباد میں بیٹھا ہے اور سمجھتا ہے چیزوں کو ان کو اس کو پتھائے گی کیا بات ہوگی تو خان صاحب کا فوکس مسلم بنگنون تھی اور درمیان میں ایک بڑی کاروباری شخصیت تھی جن کی ایک پون کال بھی ہوئی درمیان میں لیک ہو گئی تھی آوڈیو کے اس میں کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب وہ مجھے بھی پتہ نہیں ٹھیک تھی نہیں تھی کہ انہوں نے کہا کہ زرداری تب کہتے ہیں آکے یہاں پر میری حکومت گنا رہے ہیں ان کو روکیں اور اسی لیے وہ جو شخصیت تھیں کاروباری شخصیت ابھی بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے زیدہ کی دے تو وہ جو ہیں وہ ادھر بھی تھے اور ادھر بھی تھے تو انہوں نے کہا یہ کیا بھی رولہ پڑا ہوا ہے تو مطلب ہے کہ اب میں زرداری صاحب کا بھی دوست ہوں میں عمران صاحب کا بھی دوست ہوں تو میں کس طرح سکتے ہیں تو وہ بہت اینیوی وہ تو جو ہوا سو ہوا اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو میں نے بات کی نا کہ ان مسائل کا حل نہیں ہے حکومت کے پاس کیا حل ہے سولوشن کیا ہے دیکھیں یہ آٹھ سو عرب لوگ نہیں دے سکتے کیسے ختم کریں گے کیا کریں گے کیا پرین ہے مطلب آئی ایم ایف کی طرف سے اب مزید شرائط آئیں گی دیکھیں اتنی بڑی گورنمنٹ کیسے چلے گی یہ کیسے بہت سارے ایشیوز آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایشیوز ہیں بہت سے ایشیوز ایسے ہیں جو آنے والے دنوں میں حکومت کے لئے چیننج بنے جا رہے ہیں اور اگر آپ کہیں کہ نواز شریف سب کو اس کا ادراک نہیں دو سوالی پیدا نہیں دو ان کو بھی ادراک ہے وہ وطن واپس آ جاتے ہیں اور اس سینیریو میں واپس آتے ہیں کہ وطن واپس آئے ہیں اور یہاں پتا چلا کہ گیس کی لوٹ شیڈنگ ہو جی انہوں نے کہنا ہے ساگ ڈار ادا بھائی تو بات ہی ساری ہے کہ ان کو بھی اس بات کا ادراک ہے کہ انہوں نے واپس آنا ہے اور واپس آکر ایلیکشن میں حصہ لینا ہے تو اگر ایلیکشن میں حصہ لینا ہے تو اس سے پہلے کوئی محول تو ہے سب انہیں کہ یہاں پا وہ ڈیلیور کریں اور اس میں ظاہر ہے وہ ڈیلیوری ہوگی ان کی کہ وہ خود واپس آجیں ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں خود واپس آئے ہیں خود ان کی موجودی ہوگی وہ امران حان کو کاؤنٹر کرے گی ان کی موجودی ہوتی ہے لاہور پہ بیٹھتے ہیں اور سیاسات شروع کرتے ہیں دوبارہ جو بھی ان کے معاملات ہوتی ہیں قانونی طور پہ لڑے دیکھا ہوگا انہوں نے وہ جو بھی چل رہے سے سر لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو امران حان پھنامینا سے وہ کیسے نپٹیں گے خود آکے یہ ان کے لئے چیلنج ہوگا امران خان تو میں نے کہا رہا بیٹھے بھی اس سے خاموشی تو امران خان بیٹھ جائیں دو تین دن ہفتہ دس دن گھر پہ بیٹھ جائیں خاموشی سے کیا ملک کے مسائر حضر جائیں گے نیل ہو رہے یہ یہ وہ سوال ہے جو امران خان صاحب نے آج ہو رہا ہے جس کے اوپر علمی جواب ہونا چاہیے دیکھیں اس کے اوپر علمی جواب ہونا چاہیے کہ بھائی معیشت کیسے ٹھیک ہوگی یہ جواب ہے نا کہ امران خان ایک فترہ ہے امران خان ایک عذاب ہے یہ تو امران خان بھی کہتے ہیں نا وہ چور ہیں ڈھاکو ہیں ان کو سائٹ پہ رکھنے اسیو علمی ایک بحث ہونی چاہیے کہ یہ معیشت کیسے ٹھیک ہوگی اس معیشت کیسے ٹھیک کر رہا ہے آپ آج جو ہے دنیا کے آبادی جو ہے وہ آٹھ حرب ہو گئی ہے آٹھ حرب اب یہ سمبولی کے لکھا جا رہا ہے سر اس پر بریک سے آکے بات کرتے ہیں آپ سے آٹھ حرب اگلے پچاس سالوں میں یا تیس چاریس سالوں میں جن ملکوں کی آبادی سب سے زیادہ بڑھنے جا رہی ہے ان میں سے پاکستان ہے ٹھیک ہوگا آپ کے پاس آبادی زیادہ ہوگی کھانے کو کم ہوگا جو ہے گیس کم ہوگی آئل کم ہوگا آنے والے دنوں میں یہ جو آپ کی جو اگلی مسئلے ہیں ان کے لیے تو یہ یہ ایشوز ہیں پاکستان کے اصل ایشوز ٹھیک ہوگا بریک لے لیتے ہیں واپس آکے بات کریں گے ملکی سیاسی معاملات پر آپ سے مزید ناظرین ایک بریک ہمارے ساتھ موسیقی 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 دنیا کی بڑھتی آبادی کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے آپ نے بتایا آٹھ عرب ہو گئی ہے تو پاکستان کو بھی تو اس کے نتائج مکتنے پڑھیں گے ظاہر ہے پاکستان کی پاپپیلیشن بھی ہر سال کروڑوں کے زیادات میں بڑھ رہی ہے میں نے یہ بات کہی کہ یہ تناؤ آج کے دن زیادہ کم ہوا ہے اب اس کی کیا وجہ ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ بیک دور آفتیں ہیں یا کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بس ایک آج آپ سمجھیں کہ زیادہ آپ کو تھوڑی سی مختلف معاملات میں شدت کم زیادہ رہی ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ شدت اب اتنی ہی رہے گی اس سے زیادہ بڑھ نہیں سکتی جو کچھ ہوا ہے پیتے چند دروں میں وہ اس کا کوئی سنجیدہ تبقوں میں اس کو کوئی کسی نے بھی اس کو اچھے انداز میں نہیں دی اور یہ ریبیٹ کو یہ ریبیٹ جہاں تک جانی تھی چلی گئی اور یہ اپنے نقشے چھوڑ دی اپنے نقش چھوڑ دی پیچھے دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ دیکھیں سلوشن ہمیں ڈھونڈا ہے اس کا حل کیا ہے مسائل کا یہ مسائل کا حل وہ کیا ہے مطلب یہ سمبولیکلی ہے کہ آٹھ عرب کی آبادی ہوئی ہے آج آٹھ عرب کی آبادی اور پینتیس سال پہلے صرف پینتیس سال پہلے دنیا میں پانچ عرب لوگ تھے آج آٹھ عرب لوگ ہیں تو اور جو ہے وہ اگلے پینتیس سالوں میں جو ہے وہ یہ اس میں تین عرب پہ اضافہ ہوگا اس میں ایشو ہی ہے سارا کہ دیکھنا ہی ہے ان پینتیس سالوں میں تین عرب کا اضافہ ہوگا لیکن اگلے جو پینتیس سال میں ان میں دو عرب کا اضافہ ہوگا تو دنیا کی آبادی بڑھتا ہو رہی ہے لیکن ایک طرح سے ایسے بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی اور اس کے بعد پھر ایک خواہ جگہ پہ رک جائے گی یعنی یہ صدی کے آخر تک ایسے بڑھتی جائے گی ایسے بڑھتی جائے گی ایسے بڑھتی جائے گی ایسے بڑھتی جائے گی میں جو بات کہنے جا رہا ہوں کہ جن ملکوں میں سب سے زیادہ بچے یعنی پیدا ہو رہے ہیں اور ہوں گے تو ان آرٹ ملکوں میں جو آرٹ ملکوں کے پیریشت ایک تو یہ کہ انڈیا اور چائنا تکی بھی ایکوالی ہے 1.4 بلین لیکن وہ انڈیا زیادہ ہو جائے گا اور دوسری جو بات ہے جو یو این کی جو پریڈکشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ اس میں جو آرٹ ملک ہیں جن میں آبادی بہت بڑھے گی اس میں انڈیا تو ہے اس میں کانگو ہے نائجیریا ہے ایجیپٹ ہے اس میں یہ ملک ہیں سارے فلپینز ہے لیکن اس میں پاکستان بھی ہے آٹھ دنیا کے آرٹ ملکوں میں اور ایک سٹھ ملک ہیں جن کے آبادی کم ہو گیا یعنی یہ ریسورسز زیادہ ہوں گی وہاں پہ اور یورپ کے ملک ہیں زیادہ تا جن میں ریسورسز جو ہیں اچھا دنیا کی آبادی جو ہے وہ ذرا اس کی عمر زیادہ بھی ہو گئی ہے یعنی دس فیصد دو جو ہیں وہ پینسٹ سال سے اوپر ہیں دس فیصد دو ہر سو میں سے دس لوگ آپ سمجھیں وہ پینسٹ سال سے اوپر ہیں اور جو آستن انسان ہے اس وقت دنیا میں وہ سیونٹی ون اس کی کتر سال عمر ہے آج کی دنیا میں آستن انسان کی اور یہ جو عمر ہے یہ اکتر اشاریہ آٹھ تھی دوہزار انیس میں کووٹ کے دولان یہ جو ایوری جیج ہے یہ کم ہو گئی اچھا لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی آبادی پاکستان دنیا کے ان ملکوں میں سے ہے انڈیا کے ساتھ انڈیا کی آبادی تو چائنہ سے بڑھنے جا رہی ہے انڈیا کے لئے میرے رہا کہ بڑے چیننجز ہیں لیکن پاکستان کی آبادی بڑھنے جا رہی ہے اب یہاں پر آپ نے صرف میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ آبادی بڑھ گئی ہے آبادی بڑھ گئی ہے آپ پتہ آپ نے شہروں میں نکلیں آپ ذرا دیہاتوں میں نکلیں آپ ذرا اپنے پرانے گاؤں اپنے پرانے محلوں میں چلے جائیں آپ کو جہاں ایک سکول نظر آتا تھا وہاں آپ کو پچاس سکول نظر آئیں گے آپ کو شادی ہاؤں نظر آئیں گے پہلے وہاں پر آپ کو ایک تنبو سے لگا ہوتا تھا شادی ہو رہی ہوتی تھی کبھی کبھی محلے میں اب آپ کو شادی ہاؤں نظر آئیں گے بھرے ہوئے اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کو ایک دو ہوترز ہوتے تھے ایک محلے کے اندر لوگ جاتے تھے یا دور پین چلے جاتے تھے اسے چند سال پہلے کی باتی ہے اب آپ دیکھیں پورے شہروں میں گلیوں میں محلوں میں مطلب اتنی آبادی ہے سوسائٹیز بن گئی ہیں لوگ بچے تو ایشو یہ ہے کہ اب اس آبادی کے لیے وسائل بھی تو چاہیے نا آپ کو مطلب آپ کہیں کہ جی آسے بیس سال پہلے ایسے تھا تو اب بھی ایسے ہی ہوگا تو اگلے دس سال پہلے ایسے نہیں ہونے جا رہا آپ کو مزید اس میں گیس کہاں سے دیکھیں نا گیس کی لوڈ شیڈنگ کو غیر فکری نہیں ہے کیونکہ آپ کے ہاں گیس کم ہو رہی ہے آپ کی نا گیس کی آبادی پڑھ رہی ہے تو کیسے گیس ملے گی آپ کے پاس آپ کہیں گے جی وہ تو پانچ سال پہلے تو ٹھیک آتی اب کیوں کم ہو گئی ہے وہ بھائی پانچ سال میں اور آج میں بڑا فرق ہے دیکھیں نا تو آپ نے پانچ سال بات کا سوچنا ہے نا اب ایشو یہ ہے سارا کہ یہاں پر اب وہ آپ دیکھیں کہ بے تحاشا ہسپیٹلز ہیں بے تحاشا آپ کے سیکیورٹی گارڈز ہیں سیکیورٹی گارڈ کا کیا فینومنہ ہوتا تھا سیکیورٹی گارڈ کا چوکی دار ہوتا تھا اسے ڈنڈا بجاتا تھا تو وہ بھاگ جاتے تھے سارے چو اب آپ کی سی سی ٹی وی فوٹنجیز ہیں سیف سٹی فلانا ڈھماکنا اور لوگ سیکیور نہیں ہیں اور یہ بلوٹ پروو گارڈیاں بہرات میں سے بھی بات کہہ رہا ہوں کہ اس میں پھر سوشل ایشیوز آپ کے کریئٹ ہوتی ہیں پھر آپ کے ایکنومک ایشیوز ہیں پھر آپ کے آس پاس جو سوشل انڈریس کرائمز کو جنم دیتا ہے جرائم پیدا ہوتی ہیں جب ظاہر ہے معاشرے کے انظر ایک نامواری ہوگی لوگ کے پاس جاؤز نہیں ہوں گی تو ایک جرائم جنم لیں گے اور اس میں ہیوز اور ہیوز نوٹس کا فقیصت کا مڑے گا یہ وہ ایشیوز ہیں اب آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ہی میں جوائن کرتا ہوں ایک اور پھر واپس اگر وقت وقت فاکتان کی سیاست پر آ جائیں گی پھر لاتو بات میں نے یہی کی کہ اس میں آج ایک تھیراہو صاحب کو نظر آئے گا اور یہیش ہے تھیراہو آنے والی دنوں میں بھی جاری رہے گا یہ کلیر نہیں ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا انیلیسیز غلط ہو اور تصادم ہی ہو لیکن آج ایک ہمیں تھیراہو نظر آ رہا ہے اور اس کی کچھ وجوہات ہیں جو میں یہاں پر آز پیانی کرنا چاہ رہا اور اس دعا کے ساتھ کہ وہ تھیراہو اپنی جگہ پر رہے آنے والے دنوں میں آج جو ہے وہ دیکھیں وہاں پر جو ترکی میں یہ اطلاعات ہیں کہ وہاں پر ترکی میں ملاقات ہوئی ہے جو سی آئی اے چیف ہیں ویلیم برنز اب سی آئی اے چیف اور رشن چیف کی ملاقات ہونا جو ہے وہ ایک بڑی سرجائی نیشکن اب یہاں پر ان کی ملاقات ہونا ایک بڑا ایونٹ ہے دونوں کو اور جو یعنی سی آئی اے چیف اور رشن اسپائی چیف ان کی ملاقات کہاں ہو رہی ہیں انکرہ میں ٹھیک ہے وہ انکرہ جہاں پر وہ ترکی جہاں پر چند دن تہلے ایک ٹیرس اٹیک بھی ہوئا ہے اور ترکی کا بڑا ایمپورٹنٹ رول ہے یوکرین وار کے اندر اس پیس ایگریمنٹ تک لانے میں جو کہ انتون سپائیز ہے اب یہ جو ویلیم برنز ہیں ویلیم برنز جو ہیں یہ پیر جائے سی آئی اے چیف ہیں جو کہ ڈپلومیٹ ہیں اور یہ موسکو میں ایمپیسیڈر رہے ہیں امریکہ کے یہ بات انٹرسٹیو بڑا رشن بولت ہیں ان کے ملاقات ہوئی ہے اب اس ملاقات کے حوالے سے مزید ڈیٹیز سننی ہیں لیکن الجزیرہ کو میں کوٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ یا میں والسٹیٹ جنرل کو کوٹ کرتا ہوں جو پہلی ہماری سلائیڈ ہے کہ سی آئی اے چیف میٹس رشن کاؤنٹر پارٹ ان ٹرکی اچھا اب یہ بڑی انپورٹنٹ کیونکہ جنگ کو ختم کروانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جنگ اسی طرح ختم ہو اور جنگ یوکرین کی جنگ ختم ہونے میں چند روز پہلے بھی ہم نے بات کی تھی رشیس میں کہ ایسے انڈکیٹرز آ رہے ہیں کہ جی امریکہ جو ہے وہ رشیان ٹاپ ڈپلومیٹس کے ساتھ انگیج کر رہا ہے اپنے آپ کو اور یہ بات تو اب بالکل واضح ہو گئی سامنے کہ سی آئی اے چیف خود گئے ہیں جب جیک سلیبن نے اور حسین سورسس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ رشیہ اور رشیہ اور امریکہ آپس میں رابطے میں لیکن اب یہ کھل کے بات ہوئی کہ دونوں جو ہیں وہ ان کی ملاقات ہوئی ہے ٹرکی میں اور اس ملاقات کے اندر یوکرین ہی ڈسکس ہوئے اور اس کے ساتھ یہ ملاقات اینو اس وقت یہ ہے کہ تیکھیں ایک تو ٹرکی میں یہ معاملہ ہوا اور تیب اردوگن یقیناً اپسیٹ ہیں اس بات پر کہ وہاں پی کے کے نے یہ کاروائی کی ہے اس میں اور گروپ بھی انوالو ہو سکتے ہیں لیکن تیب اردوگن جو ہیں اس وقت بالی میں موجود ہیں بالی میں موجود ہیں اور وہاں پر بہت سارے دنیا کے رہنمائے ہیں اور سب سے بڑی بات تو وہاں پر بائیڈن اور پریزیڈنٹ شی کی ملاقات ہے لیکن ایک اور جو ہینڈشک ہوا ہے وہاں پر وہ ہینڈشک جو ہے وہ ہمیں نظر آیا ہے انڈین پرائی میسٹر موڈی اور چائنہ کے پریمیئر شی جی پنگ کا اور وہ ہینڈشک تو ہوا ہے لیکن اس کے بعد کو ملاقات نہیں اس کی دونوں ایک اگر ہم تفصیل یا دکھا سکے کوئی تو دونوں ہستے مسکراتے ایک جگہ پہ ملے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ آگے نکل گئے ہیں لیکن انہوں نے کوئی فردر اس بات کو آگے نہیں بڑھایا مطبع وہ بس ایک ایک لمحہ تا جس میں وہ ملے دوسرے سے انہوں نے نظر آئے ہیں ایک پارٹی کے اندر اور اس کے بعد وہ آگے نکل گئے ہیں لیکن وہ ہینڈشک نہیں ہو سکا ہینڈشک ہوا لیکن فردر کوئی بات نہیں ہو سکی تو یہ انڈیا اور چائنہ کے درمیان معاملہ لیکن وہاں پر جو دوسری بات ہے وہ یہ کہ تیب اردوگان نے ان کی ملاقات بائیڈن سے ہوئی ہے تیب اردوگان کی ملاقات اور شیجیپنگ کی تو باقی لوگ تو سب مل رہی ہیں دوسرے سے کوئی اشیو نہیں ہے ہاں مودی اور شیجیپنگ کی ملاقات اس وزائرہ کے دونوں ملکوں میں جو تنازعہ چل رہا ہے پچھلے دو سالوں سے دو ڈھائی سالوں سے وہ اپنی جگہ میں موجود ہے اس میں کمی نہیں آ رہی لیکن اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ رشیہ کی طرف سے بات کی گئی ہے اور رشیہ کی طرف سے کنٹینیوڈ سپروش ٹو کوپریشن اب یہ جو سجائی لیور آف ہیں ایک تو ان کی بیماری کے حوالے سے بات چھلی کہ وہ بیمار ہو گئے ہیں ان کی پرابلم ہو گئے یہ بہارٹ اس کی انہوں نے تردیج کی لیکن ویسٹرن بیٹیا نے بہت کار لیکن تاز جو خبر دے رہا ہے جو اماری کی الیویت میوز ہے وہ یہ ہے کہ کیا رشیہ کو کوئی ایسا انٹیکیٹر ملا ہے کہ چائنہ جو ہے وہ امریکہ کی طرف جا رہا ہے اور یوکرین وار پہ چائنہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ ختم ہو چائنہ کو سوٹ نہیں کرتا چائنہ کو یہاں پر جو عدم استقام ہے اگر چائنہ کو دیکھیں نا چائنہ کی پالیسی ہے چائنہ کی چائنہ بالکل استقام چاہتا ہے اپنے ملک میں بھی فتب یہ مظاہر ہیں ہنگامے یہ وہ جیسا بھی ان کو سسٹم ہے آپ کو جمہوری کہیں باقی جوگوں پہ یہ جنگیں چنگیں ان کا بیلٹ انڈوڈ رک رہا ہے یوکرین وار کی وجہ سے ان کا جو پورا پلان ہے چائنہ کا لانگ ٹرم جس میں انہوں نے یورپ تک جانا ہے اور پھر آگے میڈل ایسٹ اور باقی وہ رک رہا ہے تو یہ تھوڑا سا انڈیکیٹر شاید ریشنز کو ملا ہے کہ چائنہ بہت زیادہ بہت دیڑ تک جنگ میں کام نہ کرے اور امریکنز کو بھی انڈیکیٹر ملا ہے کہ اس جنگ میں علج گئے تو اپنے اصد دشمن یعنی چائنہ سے ہم دور چائنہ سے ہم کیسے رڑیں گے آسیان کنٹریز اور ادھر ادھر تو سارے چائنہ کی طرف ٹیلٹ ہے ان کا تو ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈس انگیج کریں کیونکہ اس کی وجہ سے یورپ جو ہے اس میں نیٹو اور یہ جو پرابلمز آ رہے ہیں مہنگائی مہنگائی ساری یہ نہیں تو ادھر سے انہوں نے ٹرکی میں ڈیالوگ شور کی ہے ادھر سے لیورال جو ہیں انہوں نے کہا ہے چائنہ سے کہ عمومی کرتے ہیں کہ چائنہ اپنا تابند جاری رکھیں سیکٹری بلنگ ان چائنہ جا رہے ہیں نوٹ کریں سیکٹری بلنگ ان چائنہ جا رہے ہیں اس کا اندھر پیشت ہو رہی ہے امریکہ چائنہ کے اس پر گوڑی گوڑی ہوتے ہیں تو مطلب جاپان جیسے سوچ رہے ہیں پہلی دفعہ ستر سالوں میں کہ ہم اپنی سیکیورٹی خود کریں ان سے پہلے تو سیکٹری بلل وار کے بعد ان کی سیکیورٹی کا ٹھیکا سارا امریکہ نے لے لیا تھا تو وہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی سیکیورٹی خود کرنی چاہیے اچھا طیب اردگن کی جو میں بات کی طیب اردگن اچھا ایم بی ایس بھی پہنچے ہوئے اور ایم بی ایس کی پہ ملاقاتیں ہوئی ہیں سب سے امپورنٹ جو ملاقات ہے وہ ایم بی ایس کی ہوئی ہے تیب اردگن کے ساتھ اور یہ ون ان وان ملاقات ہے ترکی اور سعودی ریبیا دو برادر ممالک ہمارے ان کے ترمیان کشدی ہوگی تھی جمال کشدی ہوگی کے واقعے کے بعد اور ان کی جو ملاقات ہے یہ بہت اپورٹنٹ اس لیے ہیں اور یہ ون ان وان ملاقات ہوئی ہے اور یہ ون ان وان اور طویل ملاقات ہوئی ہے اور یہ ایک آپ سمجھیں کہ جو پورا میڈل ایسٹ مطلب میں تو دونوں شخصیات کا ایک گلوبل ویجن بھی ہے نا اس کا ان کو صرف ہم نہیں جا سکتے کہ ہم یہ صرف کہیں کہ ان کا کوئی ریجنل ویجن نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت پوری دنیا پر ایم بی ایس کا جو فیصلہ تاہو پر ریشیہ کے ساتھ بھی اب دیکھیں کہ یہ پورا جو ڈیل بروکر ہوئی ہے یہ گندم جس کے نتیجے میں بلیک سی سے نکلا ہے نیو سٹارٹ پروگرام امریکہ میں شروع کرنا ہے نیو سٹارٹ پروگرام چروع ہوگا تو یہ ایسوس ختم ہوں گے جو کہ سسپیٹ ہوئے یہ آپ کے نیوکلئر ویپن پندرہ ساو سے تک لانے تھے ایمیوی میں سے بھی بات کر رہا ہوں کہ یہ اس وقت ایشوس جو ہیں یہ پاکستان کے بڑے ایشوس ہیں بتاو رہا سے دیکھیں تو اندرونی آپ کو بتایا آٹھ عرب ہوگئی آبادی ابھی آبادی آپ کو خبروں میں ساری ہیڈ لائنز بھی چل رہا ہوگا لیکن اس آبادی کا جو ایشو ہے پاکستان میں کہ یہ تمام دنیا کے ملک اس اپنی بڑھتی ہوئی آبادی میں مسائل ہمارا مسئلہ یہاں پہ کیا ہے کہ کامینہ کتنی ہوگی مشیر کتنے ہوں گے جلسے میں لوگ کتنے ہوں گے سڑکوں پہ کتنی پبلک ہوگی یہ ایشوس نہیں ہیں ریاستہ آپ میں یقین کریں آپ دنیا میں کہیں پر دیکھیں سوائے یہ کہ کوئی یورپ کے ملکوں میں کوئی مظاہر احتجاج ہو رہا ہے مہنگائی وغیر اس سے ہٹ کے پولٹیکل پولٹیکلی ملکوں نے اپنے آپ کو ڈیسٹیبلائز نہیں کیا ہوا سر بلکل ایسے راکسر بریکر وقت ہوئے واپس آکے مزید بات کریں گے آپ سے اس حوالے سے اس طرح نہیں ہو رہا کہیں نہیں ہو رہا خاص طور پر اداروں کو تو بالکل بھی نہیں جئی درمیان میں لائے جاتا یہ پہلی دفعہ بدخدمتی سے اس طرح ہو رہا ہے اور میں خاصے اس بات کا ادراک سب کو ہے اس کو لیسے بریک لے لیتے ہیں واپس آئیں گے مزید بات کریں گے ناظرین ایک بریک ہمارے ساتھ کے لئے خواج آسف صاحب کے جانب سے آج کہا گیا ہے کہ تاہل آرمی چیف کے معاملے پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور کوئی شخصیت اس وقت ہماری فیورٹ نہیں ہے یعنی کہ کوئی بندہ ہم نے ابھی تک سوچا ہوا نہیں ہے آرمی چیف کے معاملے پر یہ تو ٹھیک ہے ان کا بیان ہے میرا خیال ہے کہ کوئی نہ کوئی فیصلہ تو کر لیا ہوگا حکومت نے اور ان کے ذہن میں ہوگا لیکن ٹھیک ہے بہرحال ایک عمل ہے اور اس کے تحت انہوں نے اعلان بھی کرنا ہے اور اس کی میرا جو نکتہ تھا آج کا جو میری آپزرویشن ہے آج کم سے کم وہ یہ ہے کہ ایک ٹھہراوس آج ہے سیاست میں اور جو بہت شدید تلخیاں تھیں پچھلی چند روز سے اور ہفتوں سے مہین ہو جو آج وہ ایک اروج پہ پہنچ گیا اروج پہ تو پہنچ چکی تھی وہ پہلے وہ میرا خانتہ چھت پھاڑ کے کہتے ہیں نکل گیا باہر معاملہ تو لاوہ تو لاوہ بھی کیا وہ عجیب و غریب کیسے ان کی غروطہ بن گئی تھی اس میں آج تھوڑا سا ٹھہراو ہے اور یہ ٹھہراو امید ہے کہ آگے جاری رہے گا عمرانت من صاحب الیکشن کی طرف انہوں نے جو بات کی ہے کہ الیکشن چند مہینے بعد بھی ہو تو میرے اپر کیا فرق پڑتا ہے ایک بات ان کی یہ بڑی اہام ہے دوسری بات یہ ان کی اہام ہے کہ انہوں نے وہ جو تھا کہ آج وہ اعلان کر دیں گے کہ جی پرسوں جو ہے وہ پرنڈی نہیں وہ بلکل ان کے اسٹیبیشمنٹ کی دمیان کوئی نہ کوئی روابط نہیں ہوں ابھی ہیں تو ہوں گے کوئی نہ کوئی بات سی شروع ہو دوسرا حکومت کے لیے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں یہ جو خان صاحب نے بات کی ہے کہ الیکشن آگے بھی ہوگا تو کیسے ہوگا تب یہ کیا آپ کیسے ٹھیک کر لیں گے یہ میں خاندہ نوازشریف صاحب کے بھی ذہن میں یقیناً یہ بات ہوگی کہ اگلے چند دنوں میں ابھی تو ان کی پریاریٹی ہے کہ ملک میں واپس آئیں گے وہ اور لیکن واپس آنے کے بعد بھی کس طرح سے مطلب ہے کہ یہ سارے ایشیوز کے ساتھ وہ اگر گورنمنٹ میں جاتے اس میں الیکشنز میں جاتے ہیں تو کیا ہوگا مجھے بتائیں پنجاب کے اندر پنجاب حکومت لے لیں گے کیا الیکشن تو ہونا ہے اور اگلی اگلی مرتبہ یہ بات واضح نہیں ہے یہ میں بالکل آپ کو بتاؤں اگلے الیکشنز میں یہ بات واضح نہیں ہے کہ کیا پیپلز پارٹی مسلم لیگ کی تحانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیا پوزیشن ہوتی ہے اور کیا یہ مطلب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ملکے پھر یہ ساری تیرہ پارٹی ہیں کھڑی ہوں گی عمران خان کی اگنس I doubt عمران خان صاحب کے مزید بھی الائنسز ہوں گے میں احضر نہیں کہ میں پیپلز پارٹی کی بات کروں دوسرے پارٹی کے ساتھ ان کے الائنسز ہوتی ہیں ان کی پارٹی بڑی پارٹی کے طور پر تنہ بھی جاید امرج ہو جائے لیکن یہ ہے کہ وہ ایشو یہ ہے سارا کہ یہ نواز شریف صاحب کو اگلہ الیکشن دیکھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے عمران خان میں کوئی سرہ کاؤنٹر کرنا ہے اور کیا وہ اس پورے ایشو کے ساتھ جب بے شمار اتحادی ہیں ابھی وہ ہلہ کلہ سب چل رہا ہے سارا لیکن سارا ایشو تو مسلمی نون نے اپنے اوپر لی ہے جو بہت بہت شروع سے کہتا رہو کہ آخر میں مسلمی نون کے اوپر پڑے گا یہ مسلمی نون کی حکومت تھی کوئی نہیں کہے گا کوئی نہیں کہے گا مسلمی نون کے حکومت تھی جو حتمی فیصلہ کا وقت آیا جو اہام ترین فیصلہ تو نواز شریف صاحب نے اور شباز شریف صاحب نے کیا یہ شباز شریف صاحب نے کیا ایشو یہ ہے کہ بھائی اس کو اس سارے کے سارے ایشو سے مسلمی نون اپنے آپ کو نہیں نکاز سکے گی یہ تو چند دنوں ہفتوں مہینوں کی بات ہے نا کہ عمران خان صاحب کے اوپر ابھی پریشر ہے عمران خان صاحب جو لوگ دھکیل رہے ہیں میں نے اس طرف نہیں جانا ان کو بھی ادراک ہے اور سنجیدہ شخصیات ان کے پاس موجود ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے ایشو یہ ہے سارہ کہ اس پوری پکچر میں ایک ٹھہراؤ سامن نظر آ رہا ہے اور اس ہی ٹھہراؤ میں جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے میرا خیال ہے کہ یہ ٹھہراؤ اگلے چند دوز جاری رہے گا اور ٹرانزیشن اس میں ہوگی اور ہونی چاہیے صحیح اور مزید اس کے اوپر جو ہے وہ غلاظت نیو چالی جائے گی کسی طرف سے اور یہ نہ ہمیں سوپ کرتا ہے اور نہ ہم اچھے لگتے ہیں بطور ایک ذمہ دار شہری کہ ہم اس طرح سے بات کریں اور اس کے بعد پھر پولٹیکل پروسس آگے کیسے چلتا ہے اس کے بعد ہی معاملات کیسے چلتے ہیں خان صاحب اس لانگ مارچ کیا شکل دیتے ہیں آج انہوں نے پنڈی وغیرہ کی کوئی ڈیٹ نہیں دی اور میں نے آپ سے پہلی کہا کہ یہاں آلیڈی ہائی الیرٹس ہیں سارے جو معاملات ہوئے ہیں خان صاحب پہ جو داسو والا واقعہ جس میں بڑے ہمارے کانون حافظ کرنے والے اہداروں نے وہاں پہ جو کڑا ایپٹ آباد کے میں جو اور صدائیں دی ہیں ہمہاں پہ وہاں جو دہشتگرد لوگ تھے تو یہ ہماری جو لوگ انفورسمنٹ ایجنسی تھے ان کو کسی طرح میں ڈال رہے ہیں آپ یہاں پہ یہ لوگ یہ بات دیں گے خان صاحب نے پڑی کی بات کی وہ بات لوگوں نے شاید کسی اور طرف ڈال دی ان کی لوگوں نہیں تاثر دیا یہ میرے خاص سے بالکل جو ہے خان صاحب کی میں بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ خان صاحب کو کوئی اس میں یو ٹنگ کہلائے گا لیکن خان صاحب کی ایک سیاست میں وہ دباؤ اپنا ضرور رکھیں سیر بہت شکریہ راکس اب بگیم کا وقت ختم ہو رہا ہے آنے والی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی خان صاحب کے تعلقات جو بھی اسٹیبلشمنٹ جی شکل میں بھی ہوگی ان کے روابط ہوں گے اور اتنے ہی ہوں گے جتنا اسٹیبلشمنٹ چاہے گی کہ وہ سیاست میں انوالف ہو صحیح ہو گیا بہت شکریہ راکس اب ناظرین بگیم کا وقت ختم ہوا کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی مجھے نال علی کو اجرال صاحب بھیجے اللہ حافظ جی راکس اب اپنا دوستوں شیطاروں گردنواہ کے لوں کا بہت شکریہ راکس اب